معزیز ناظرین سلام علیکم آج کی یہ مجلس مجلس ترہیم برائے حصال سواب مرہومہ و مقبورہ کنیز زینب بنت حکیم محمد عباد صاحب منقض کی گئی ہے اہلیہ سید آسین صاحب سلطان پوری آج کی اس مجلس کو خطاب فرمائیں گے خطیب اہلی بیعت آلی جناب مولانا سید ندیم ازغر صاحب قبلہ بنارس آج کی اس مجلس میں چند شوراہ اکرام پیشخانی کے فرائس پنجام دیں گے جس میں جناب اتش بناسی صاحب جناب ساغر بناسی صاحب اور جناب شاد سیوانی صاحب مجلس سے پہلے تلاوت اکلام پاک کے فرائس پنجام دیں گے مولوی تاہیر جواز صاحب آئیے ناظرین میں بڑی عدب و اترام کے ساتھ تلاوت اکلام پاک کے لئے حدیع التماس لے کی شروع جناب مولوی تاہیر جواز صاحب تو تشریف لائیں تشریف لائیں مولوی تاہیر جواز صاحب آپ حضرات ان کا استقبال ایک باوازے بلیں منارے سلواز سے تریں اللہم صلی اللہ علیہ محمد وعالی محمد اعوذو مللہی من الشیطان وعنیم اسم اللہ الرحمن الرحیم جواز صاحب جواز صاحب اللہ رحمن الرحیم زیلitage اللہلم صاحب اللہ محمد والحياة وَهُوَ الْغَزِيزُ الْغَفُورُ الَّذِي خُلَقَ سَمَوَا سَمَوَاتِ اُطْمَاقًا مَا تَقْرَى فِي خَلْقِ الرَّحْمَنِ مِنْ تَفَاوَةٌ فَارَجْعِ الْبَسَرَ هَلْتَرَى مِنْ لَفُورُ ثُمَّ عَجْعِ الْبَسَرَ كَوَّتَيْنِ يَوْقَلِبًا يَوْقَلِبْ إِلَيْكِ الْبَسَرُ خَاسِئًا وَهُوَ حَسِيرٌ وَنَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَالَ الدُّنِيَ بِمَسَابِهَ وَاجْعَلْ لَهَا عَجُومًا لِلشَّيَطِينَ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَامَ السَّعِيرُ وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِعَبِّهِمْ وَذَعَبُوا جَهَنَّمَ وَبِغْسَى الْمَصِيرُ إِذَا وَلُقُوا فِيهَا سَمِعُوا لَهَا شَيْقًا وَيَطَفُونَ تَكَادُ تَمَيِّزُ مِنَ الْغَيْرِ قُلَّمَا أُلْقِيَ فِيهَا فَأُجُوا وَازَعَلَهُمْ خَزَنَتُوهَا خَزَنَتُهَا لَمْ يَعْدِهُ النَّذِيرُ قَالُوا مَنَا قَدْ جَانَ نَذِيرُ قَالُوا فَجَذَّبِنَا وَقُلَّمَا نَزَّلَ اللَّهُ نَزَّلَ اللَّهُ مِنْ شَيْقًا قَالُوا مَا قُلُوا قَالُوا مَا قُلُوا قَالُوا مَا قُلُوا قَالُوا مَا قَالُوا مَلْهُمْ امیم فسوقا لعصحاب السعیر این الذین یخشون ربهم بالغیب بالغیب لہم مغفرت و عجر کبیر صدق اللہ علی العظیم تلاوت کلام پاک کے فرائض پر انجام دے رہے تھے مولوی تاہیر جواز صاحب مجھے چار مصرے یاد آئے کہ ذہن میں فکر میں رجحان میں تم ہوتے ہو مختصر یہ ہے کہ ایمان میں تم ہوتے ہو مختصر یہ ہے کہ ایمان میں تم ہوتے ہو تو پڑھنے سے پہلے پڑھنے سے پہلے میں قرآن کو خود چومتا ہوں مجھ کو معلوم ہے قرآن میں تم ہوتے ہو مجھ کو معلوم ہے قرآن میں تم ہوتے ہو آئی ناظرین ہمیں بڑے ہی عدب و اعترام کے ساتھ بناز کے مشہور و معروف سوسخان پیساران حاجی محمد یوسف صاحب اور ان کے ہم نواز سے وزارش کروں کہ وہ تشریف لائیں اور سوسخانی کے فرائض پنجام دیں آپ حضرات ان کا استقبال ایک باوز بلے منارے سلواز سے کریں اللہمہ صلی اللہ علیہ محمد وعالی محمد فاضح اللہ علیہ محمد خدا ہائے فاطمہ کہتے تیرو کے شریع خدا ہائے فاطمہ اب قول دے گا ہم کو دعا ہائے فاطمہ کہتے تیرو کے شریع خدا ہائے فاطمہ اب زندگی کے گزریں گے دن اس امید پر جینے کا حوصلہ نہ رہا ہائے فاطمہ کہتے تیرو کے شریع خدا ہائے فاطمہ آخر سناؤں گا آپ پوچھے گا کون ہاں میرا ہائے فاطمہ ایک روز غازبہ نے خدا کنے لگا دیا دروازہ تیرے گھر کا جلا ہائے فاطمہ کہتے تیرو کے شریع خدا ہائے فاطمہ کہتے تیرو کے شریع خدا ہائے فاطمہ تو نے وہ زخم کائے کے جس کے نہیں نظیر محسن تیرا شریع خدا ہائے فاطمہ دوسمن زمانہ ہو گیا باد رسول پا سہتے رہی جب پہ جب آئے فاطمہ کہتے تیرو کے شریع خدا ہائے فاطمہ یہ کہتے تیرو کے شریع خدا ہائے فاطمہ دمبر تمہیں سکونہ ملا ہائے فاطمہ دنیا جو خالی ہو گئی بین تیرے سول سے اے بیت شرف شور اٹھا ہائے فاطمہ سب اہل خانہ روتے تھے سر پیٹ پیٹ کر ہر ایک کی زبان پہ ہائے فاطمہ ہائے فاطمہ تیری پس آسمانوں زمین کا پنے لگے اے قبر نبی سے آئی ہائے فاطمہ ہائے فاطمہ ہائے فاطمہ کہتے تیرو کے شریع خدا ریحان غم بطول کا یوں بھی آیا ہوا ریحان غم بطول کا یوں بھی آیا ہوا ہائے فاطمہ ہائے فاطمہ کہتے تیرو کے شریع سجد جب دوبارہ سیرے جفا ہوئے سجد جب دوبارہ سیرے جفا ہوئے زنجیر اور توق میں پھر مبتلا ہوئے روحِ رسول پاک کو صدنے سوا ہوئے دردوں علم بطول کو لائے نیتے ہوا ہوئے اے دردوں علم بطول کو لائے نیتے ہوا ہوئے میں غلتا کے پھر مدینے کی بیسے اجڑ گئی ہے گردن میں توق پاؤں میں گنجیر پڑھتی ہے بھلتا کے پھر مدینے کی بستیں اجڑتی ہے دردن میں توق پاؤں میں گنجیر پڑھتی ہے روحِ خوبی کو دے سکھِ عابدِ بحالِ ذا اے تلے میں حکم پاکے چلی باؤں جناب کا آگے تو قید جاتے تھے سجاد نامدار آتا ان کے پیچھ نام خیز نام جی درد درد آتا ان کے پیچھ نام خیز نام جی درد درد اُٹھاتا دل میں درد خدم کر ترات تے محمل کو دیکھ دیکھ آنسوں بہات تے جب اس طرح سے ہوئی منزلِ تمہ ہاں سہرہ ملا تب یہ قریبِ دیارِ جاں دن چھپ گیا نمود ہوئی شاہ ہاں میں تیرا نام اس دم رئیس شام نے سب سے کیے کلا اس دم رئیس شام ہم نے سب سے کیے کلا اُتروں یہی کراہتِ آبوں تام ہو بہتر یہ ہے کہ سب کو اسی جا مقام ہو تو علقی سا جس گھڑی کے لمایاں ہوئی سہر لحس کر ہوا یزی کا حمادہِ زبر اُٹھے وزو کو خاہرِ سلطان بہر و بر پیزان جانا مان بچائی بچس میں تک پیزان جانا مان بچائی بچس میں تک ایک دم کو یہ ملول سوا ہوتی جاتی تھی زینب نماز پڑھتی تھی تھی اور روتی جاتی تھی پارغ ہوئی دعا سے جو زینب بچس میں تک فیضا کو تب بولا کے یہ بولی وہ نو حضر یہاں سے بہت قریب ہے سنتی ہوں وہ شجر کھولی نجس درات دن بادا کھولی نجس درات میں بادا کھولی نجس درات لے چل وہاں پہ فاطمہ زیرا آتی جائی کو رو ہوں گے اس درات میکنے نیچے میں بھائی کو اٹھ کر کریں شجر کے جو پہنچیں تشا تشا تشاہ بے اختیار آکھوں سے آسو ہوئے رمہ آیا نظر جو خون شہن شاہ نہ گاں لپی شجر سے خواہ آرے سلطان نے ان سو جاں لپی شجر سے خواہ آرے سلطان نے ان سو جاں رے چلاتے دیکھے جانے حضین پے لے جاتی ہے بھائیا تمہارے خون کی بھو مجھے کو آتی ہے روئی بیان کر کے جو زینہ بحال زہ ماں بین دار سے ہائے حسینہ کی تھی پوکا ایک باب تھا وہاں پہ ہر ایک بلے تاجیز کا نار تھا مہتمم وہاں تھا تمی میں ستم شہا تھا مہتمم وہاں تھا کمی میں ستم شہاں ظلمت آیات کبر اس بد خسال سے رابط آتا بوبز دل میں محمد کی آل سے پوچھا پوچھا یہ اس لے آتے قریب سپاہ چاہ عورت یہ کون سی ہے جو روتی ہے اس قدر بولا کوئی شفیق تجھے کیا نہیں قبر زینب یہی ہے آشق سلطان بحر و بل زینب یہی ہے آشق سلطان بحر و بل مدس سو گوار سہت سے ناکام ہے یہ خواہر حسین علی پھر سلام ہے سننا تا یہ کہ غیر نے آیا وہ بد زبا پہنچا قریب دو دو اختر خات انہیں ان زوجا ہاں آہلی جو ہاتھ میں ایک بیل چاگرہ مارا مارا شقین فرق پہ زینہ تا پہ ناگا ہاں مارا شقین فرق پہ زینہ تا پہ ناگا ہاں سر پر لگی وہ ضرب کے تیورا کے گر پڑی دوڑی یہ حال دیکھ مزا بسد علام دیکھا کہ جس میں پاک میں باقی نہیں ہے دن دوڑی وہاں چھ پیتی سر وہ اسیر بھ عابد کے پاس آکے پکاری بچچم نہ عابد کے پاس آکے پکاری پکاری بچت میں جنت میں سو گوارے سہے پہ روبر گئی جل آئیے کے زینہ میں دل بھی پھر مر گئی تھی عابد یہ سن کے لات پہ پہنچے با چسم نام چہرے کو دیکھ دیکھ لے روئے بازد علا رو 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 کے غسل دینے لگے سرور امار لگا دیکھیں نشا رسن کے جو بازو پہ حیث تا دیکھیں نشا رسن کے جو بازو پہ حیث تا بولے نشانیے سہی لنا بکار بولے نشانیے سی پہ نام بکار بادے پناہ بیدہ بے رسن آج کار بولے نشانیے سی پہ نام بکار ہے بادے پناہ بیدہ بے رسن آج کار ہی پہ سجاد جب دوبارہ حاصی رہے جبا ہوئے سوسخانی کے فرائض پنجام دے رہے تھے پہ سرانِ حاجی یوزب صاحب آئیے ہم ایک بہترین لبو لہجے کا شاعر جناب ساغر بناسی صاحب کی خدمت میں چلوں اور ان سے بزارش کروں کہ وہ تشریف لائیں اور تازیتی کلام پیش کریں تشریف لائریں جناب ساغر بناسی صاحب آپ حضرت ان کا استقبال ایک باوازِ بلند نارے سلواز سے کریں اللہم صلی علیہ محمد و آل محمد ایک مرومہ کی اصالِ سواب کی ملیتس انہ کی دھوئی ہے ایک مطلع ایک شیر اور چند شیر ملائزہ فرمائیں اللہ بخش کنیز زینب کو اللہ بخش کنیز زینب کو بھولے کیسے قنیز زینب کو بھولے کیسے قنیز زینب کو شفقت مادری کو ہے بے چین شفقت مادری کو ہے بے چین کھو کے بچے کنیز زینب کو کھو کے بچے کنیز زینب کو اور اسی سے لگا ہوا گوا چند شیر ملائزہ فرمائیں کہ بچے روکر پیدر سے کرتے ہیں بچے روکر پیدر سے کرتے ہیں بات پیہم کنیز زینب کی بات پیہم کنیز زینب کی اور بھول سکتے نہیں کبھی ہر گزر چاہتے ہم قنیز زینب کی چاہتے ہم قنیز زینب کی اور ذکر شبیر سن کے ہوتی تھی زکر شبیر سن کے ہوتی تھی آنکھیں پرنم کنیز زینب کی آنکھیں پرنم کنیز زینب کی اور وارثوں کی طرف سے ہے ساغر وارثوں کی طرف سے ہے ساغر مجلس غم کنیز زینب کی مجلس غم کنیز زینب کی ایک مطلعہ تین چار شعر اور مجلس فرمائے جتنے لمحے تیری مدہت میں گزر جاتے ہیں جتنے لمحے تیری مدہت میں گزر جاتے ہیں ان سے بگڑے ہوئے حالات سور جاتے ہیں ان سے بگڑے ہوئے حالات سور جاتے ہیں اور یہ بھی شعر مرازہ فرمائے کہ شیخ گھبرائے نہ کیوں ذکر فدقا سن کر یہ وہ پتھل ہے جو شیشے سے بھی در جاتے ہیں یہ وہ پتھل ہے جو شیشے سے بھی در جاتے ہیں اور یہ بھی شعر کہ فاطمہ آپ کی چادر کا شرف کیا کہنا اس کے سائے کو نبی آپ کے گھر جاتے ہیں اس کے سائے کو نبی آپ کے گھر جاتے ہیں اور مکتے کا شعر ملازہ جاتے ہیں اور مکتے کا شعر ملازہ جاتے ہیں کہ وہ در فاطمہ زہرا ہے فقط ایسا گھر وہ در فاطمہ زہرا ہے فقط ایسا گھر ملک الموت جہاں آکے ٹھہر جاتے ہیں ناظرین یہ تھے جنابِ ساغر بنارسی صاحب جو تازیتی کلام پیش کر رہے تھے کیا خوبصورت کلام پیش کیا اپنی خوبصورت آواز میں آئیے میں اس کے بعد پھر حدیع التماس لے کے چلوں جناب شاہ سیوانی صاحب کی خدمت میں کو تشریف لائیں تشریف لائیں جنابِ شاہ سیوانی صاحب آپ حضرات ان کا استقبال کی باواز بلند نارے سلواز سے کریں اللہ صلی علیہ محمد وعالی محمد ادا کچھ سے ملا کی کنیز زینب نے ادا کچھ سے ملا کی کنیز زینب نے ہمیشہ شہد کی ازا کی کنیز زینب نے ہمیشہ شہد کی ازا کی کنیز زینب نے پنیز زہرہ کی حق تھا جنب نے کنیز زینب نے تو حق تھا دعا بطول کیلے وپن دن سے وفا کی کرنی زیزے نہ بھولیں ادا کچھے سے بلا کیل کنی زیزے نہ بھولیں یہ خطاہ اندازہ فرمالیں مرومر کے حوالے سے جنا عمل سے خریدی کنی زیزے نہ بھولیں جنا عمل سے خریدی کنی زیزے نہ بھولیں کبھو نہ کوئی را کی کر زیزے نہ بھولیں کبھو نہ کوئی را کی کر زیزے نہ بھولیں جنا عمل سے دن سے ہمشہ ہر ایک سے پیش آئی ہمشہ ہر ایک سے پیش آئی ملاد اس سے دعا لیں کر زیزے نہ بھولیں ملاد اس سے دعا لیں کر زیزے نہ بھولیں جنا عمل سے خریدی کنی زیزے نہ بھولیں خریدی کنی خریدی کنی ملتا ہے جب بطول پاک نی اپنی دوا دوا خالق خالق نے انہیں کی آنکھوں کو عشق عزا دیا ملتا ہے خالق نے انہیں کی آنکھوں کو عشق عزا دیا شیر ملتا ہے ملتا ہے عشق یہ کس نے آنکھوں پا پرزیں دوا دیا عشق یہ کس نے آنکھوں پا پرزیں دوا دیا خود تیر کھا کے حسد یہ سب دور نہ دیا ہے خود تیر کھا کے حسد یہ سب دور نہ دیا ہے خود تیر کھا کے حسد ارداد دیا شیر ملتا ہے حق سے سوال بیعت فاسق ہوا نہ کھا حق سے سوال بیعت فاسق ہوا نہ کھا حق سے سوال بیعت حسین کے گنگا بنا دیا انکار نے حسین کے گنگا بنا دیا آنکھ یہ آخری کے دوشے ملتا ہے کتنے سپاہ دوب کے دریاں میں ملتا ہے رب علی جری نے ذرا سا دکھا دیا رب علی جری نے ذرا سا دکھا دیا خوش lien ایسا عزی شیعہ عضی رب علی موت خواه ایسا عزی سی wojتش عضی بو pert غل Having خوبش بد ests کہہ کر گرا دیا چل سے آب نہر کہہ کر گرا دیا جن کو بطول پاک نے اپنی دوا دیا خالق میں علی کی آنکھوں کو عشقِ عزا دیا ناظرین یہ تھے جناب شاہ سیوانی صاحب آئیے میں بڑی عدب و اترام کے ساتھ استقبال کروں جناب اتش بناسی صاحب کے ان مصروں سے کہ قبول حق کبھی ان کی دعا نہیں ہوتی قبول حق کبھی ان کی دعا نہیں ہوتی دلوں میں جن کے علی کی ویلا نہیں ہوتی دلوں میں جن کے علی کی ویلا نہیں ہوتی اور یہ شیر بطول خاص میں ادا فرمائیے گا کہ ہے ان جوانوں کا اکبر کے عاشقوں میں شمار ہے ان جوانوں کا اکبر کے عاشقوں میں شمار نمازِ صبح بھی جن کی قضا نہیں ہوتی نمازِ صبح بھی جن کی قضا نہیں ہوتی ناظرین کنیزِ زہرہ کی مجلس ہے شیر دیراؤں ملعظہ فرمائیے کہ نمازِ صبح بھی جن کی قضا نہیں ہوتی تو کنیزِ فاطمہ کہنے کا حق نہیں ہے انہیں کنیزِ فاطمہ کہنے کا حق نہیں ہے انہیں جن عورتوں کے سروں پر ردا نہیں ہوتی جن عورتوں کے سروں پر ردا نہیں ہوتی اور یہ بھی شیر بطول خاص ملعظہ فرمائیے گا کہ جنابِ فاطمہ زہرہ زہرہ وہاں نہیں جاتی جنابِ فاطمہ زہرہ زہرہ وہاں نہیں جاتی جہاں بھی مجلسِ شائعِ ہدا نہیں ہوتی تو لہد میں سچ ہے بزارت تو بے بزارت تھا کفن میں تیری جو خاکِ شفا نہیں ہوتی آئیے ناظرین میں بڑی عدب و احترام کے ساتھ حدیع التماس لے کے چلوں جنابِ اتش بناسی صاحب کی خدمت میں ان سے غزارش کروں کی تشریف لائیں تشریف لائیں جنابِ اتش بناسی صاحب آپ حضرت ان کا استقبال ایک باوازِ بلند نعرے سلوات سے کریں اللہم صلی اللہ علیہ محمد وآلہ محمد جہاں میں دیکھ کے خدمت کا نیزِ زینب کی جہاں میں دیکھ کے خدمت عزت کنیزِ زینب کی خدا نے رکھی ہے عزت کنیزِ زینب کی خدا نے رکھی ہے عزت کنیزِ زینب کی درے بطول پہ تھی اپنا سر جھکائے ہوئے درے بطول پہ تھی اپنا سر جھکائے ہوئے بہت بلند تھی قسمت کنیزِ زینب کی بہت بلند تھی قسمت کنیزِ زینب کی شرف یہ ہے کہ نواسی نبی کی ہے زینب شرف یہ ہے کہ نواسی نبی کی ہے زینب حسن حسین ہے جس زینب شرف یہ ہے کہ نواسی نبی کی ہے زینب بیا بیا حسانی زہرہ کی منزلت کیا کیا بیا حسانی کی زینب کی زینب کی زینب کی بیٹی علی کی ہے زینب بہر بہر حسین کی بیٹی علی کی ہے زینب بہر تمہارا نام بھی زندہ ہے شاہدی کی طرح تمہارا نام بھی زندہ ہے شاہدی کی طرح تمہارے دم سے بقا زندگی کی ہے زینب تمہارے گھر کے چراؤں کے چراؤں سامنے ابھی تمہارے گھر کے چراؤں کے سامنے ابھی زیاء شمس و قمر پھیکی 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 زینب زیاء شمس و قمر پھیکی پھیکی ہے زینب نبی و آل کی علفت میں صرف دل ہی نہیں نبی و آل کی علفت میں صرف دل ہی نہیں یہ جا بھی دیں گے قسم دو ستی کی ہے زینب یہ جا بھی دیں گے قسم دو ستی کی ہے زینب جو آج بھی ہے زمین پر ہمارے گھر آباد جو آج بھی ہے زمین زمین پر ہمارے گھر آباد یہ دل مجل سے شبیر ہی کی ہے زینب تُمہارے روزیں اقدس کی دید ہو جائے تُمہارے روزیں اقدس کی دید ہو جائے یہ عرض یہ تملہ سبھی کی ہے زینب یہ عرض یہ تملہ سبھی کی ہے زینب شرف یہ ہے کہ نواسی نبی کی ہے نبی کی ناظرین یہ تھے جناب اتش مناسی صاحب جو تازیتی کلام پیش کر رہے تھے اور آپ محضوظ ہو رہے تھے آئیے ہمیں بڑے ہی عدب و احترام کے ساتھ خطیب مجلس خجت الاسلام والمسلمین آلی جناب مولانا سید ندیم اسغر صاحب قبلہ پنارس کی خدمت میں حدیع التماس لے کے چلوں اور آپ سے اگزارش کروں کہ تشریف لائیں تشریف لائرہیں مولانا آپ حضرات ان کا استقبال ایک باعوازِ بلند مہارے سلواز سے کریں اللہم صلی علیہ محمد و عالی محمد فاتحہ اللہم صلی اللہ محمد اللہ اللہ علیہ العظیم حسبنا اللہ و نعم الوکیل نعم المولا و نعم نسیر بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الواحد الہد الفرد السمد اللذین لم جلد ولم جولد ولم لکل لفو قفا حد سمسلات والسلام والتقییت والاکرام علی الرسول الامی المکی المدنی الحاشمی القرشی المطلبی مولانا و مولا الکونین جد الحسن والخسیر عبل قاسم المصطفی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم والعانت اللہ علیہ عادائه اجمعین من العانہ الی قیام یوم الدین و بعد یوم الدین اللہم لعن قاتلی فاطمت الزہرہ السلام اللہ علیہ اللہم لعن قتلت الحسین و اولاده و اصحابی اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تعالیٰ فی القرآن الحکیم و خواستق السادقین و قوض العق بسم اللہ الرحمن الرحیم قل نفس زائقت الماء حضرات آج جس شخصیت کے لئے ہم سب عیسال سواب کے لئے اس طریقے سے اکٹھا ہو رہے ہیں چونکہ حالات نامسائد ہیں اس وقت ہم فیزیکل طور پہ ایک جگہ بیٹھ کے یہ مجلس نہیں کر سکتے لہٰذا سائنسی ترقیوں کو بروے کار لاتے ہوئے اس چائنل کے ذریعے سے یہ مجلس منقد کر کے سال سواب اور دکھے ہوئے دنوں کی تسکین کا سامان مہیا کر رہے ہیں لہٰذا قبل اس کے کہ میں اپنے موضوع کے تحت کچھ باتیں آپ حضرات تک پہنچاؤں گزارش ایک بار سورہ خمد اور تین مرتبہ سورہ اخلاص کی تلات فرما کر مرہومہ کنیز زینب بنت محمد ابباس صاحب کے روح کو حصال فرما دیں بسم اللہ مرہومہ 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 کے لئے بلجل کے عظمت محمد وعالی محمد پر دروب پڑھ اللہ محمد وعالی محمد وعالی محمد اجزان ایمان مجلس اسال سواب کے لئے ہے ترہیم کی مجلس ہے اور عام طور سے ایسی مجالس میں انسان موت کا تذکرہ کھتا ہے اور ہونا بھی چاہیے اس لئے کہ یہ وہ حقیقت ہے کہ کائنات میں جس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا ایسے افراد تاریخ بشریت میں ملے جنہوں نے وجود خدا کا انکار کیا ایسے لوگ آپ کو نظر آئیں گے کہ جو پیغمبر اسلام کی رسالت کا انکار کریں ایسے افراد بھی دکھائی دیتے ہیں کہ جو سلسلے ہدایت اور امامت کا انکار کرتے ہیں مگر موت ایک ایسی حقیقت کا نام ہے کہ اگر انکار انکار کرنا بھی چاہے تو نہیں کر سکتا اس لئے کہ اتنی مانوس حقیقت ہے اتنی زیادہ انکار اس حقیقت سے قریب ہے کہ اس کو ہر لمحہ ایک ایک قدم وہ کم سے کم اس دور میں پھوک پھوک کے اٹھا رہا ہے کہ وہ موت سے بچا رہا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ذہن میں کہیں تصور موت ہے ورنہ انسان ان حالات میں جو دوریاں بنا رہا ہے جو دوسرے وسائل استعمال کیے جا رہے ہیں کس بنیاد کے اوپر کہ وہ موت سے قریب نہ ہو جائے جبکہ یہ ایک ایسی حقیقت ہے کہ ہر انسان ہر لمحہ اپنی سانس کا جو استعمال کر رہا ہے وہ اسے موت سے ایک قدم قریب کر رہے ہیں ہمیں ظاہری طور پہ یہ سانسوں کا سفر جسے ہم حیات کا سفر سمجھتے ہیں سچائی تو یہ ہے کہ یہ حیات کا سفر نہیں ہے یہ موت کا سفر ہے انسان موت سے قریب ہو رہا ہے اب سوال جو ہے جب ہم موت سے قریب ہو رہے ہیں اور یہ حقیقت ہے کہ ہر شخص کو مرنا ہے ہر شخص کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے تو پھر ہمیں اس کے لئے کوئی تیاری بھی تو کرنی چاہیے بھئی ہر سفر کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے اگر یہ موت کا سفر ہے کیا ہے؟ ہم موت کی طرف جا رہے ہیں یہ الگ بات ہے کہ اسی موت میں ہماری حیات پوشیدہ ہے یہ موت ہمیں حیات کی طرف لے کے جا رہی ہے جو واقعی حیات ہے مگر اس حیات کو ہم حاصل کر سکیں تو اگر نہیں حاصل کر سکتے تو پھر یہ واقعی صرف موت ہے فنا ہے ختم ہو جانا ہے جبکہ خداوند عالم نے ہم کو مٹنے کے لئے بنایا ہی نہیں ہے بھئی کوئی ایک انسان ایک بچہ بھی ایک کھلونہ بناتا ہے تو وہ اس کو توڑنے کے لئے نہیں بناتا اسے باقی رکھنے کے لئے بناتا ہے تو اللہ نے جو انسان کا وجود بنایا ہے وہ فنا ہونے کے لئے کیسے بناے گا اس نے بھی بقا کے لئے بنایا ہے مگر یہ کہ جس طریقے سے بچہ جب تک اپنے کھلونے کی صحیح حفاظت کرے گا کھلونہ بچا رہے گا ورنہ وہ ٹوٹ جائے گا اسی طریقے سے خدا نے یہ وجود بنایا ہے اگر ہم اپنے اس وجود کی حفاظت کریں گے تو پھر یہ وجود حیات میں واقعی تبدیل ہوگا ورنہ پھر فنا ہونے جائے گا یہ ساسیں ہمیں موت تک لے جا رہے ہیں لیکن اس موت میں حیات ہے لیکن اس حیات تک تک پہنچنے کے لئے کچھ پانے کے لئے کچھ کھونا پڑتا ہے یہ مثال آپ عام طور سے سنا کرتے ہیں کہ انسان کو کچھ پانے کے لئے کچھ کھونا پڑتا ہے اور یہ بھی تیہ ہے کہ جتنی بڑی شہ چاہیے اتنی ہی انسان کو تگو دو بھی کرنا ہے اب ہم کو وہ حیات چاہیے تو ہم موت کی منزل سے گزریں گے تو وہ حیات ملے گے اب یہ موت کی منزل کیا ہے جو گفتگو اصل ہے وہ یہ ہے قرآن مجید نے جس آیت کو میں نے سرنامہ سخن کے طور پر اس میں یہی بات تو کہی گئی کل نفس زائقت الموت ہر نفس کے لئے موت کا مزہ ہے اب یہ مزہ کیسا ہے یہ مزہ کون بتائے گا اور ہم کس طریقے سے اس مزے کو سمجھیں گے اور جب اس مزے کو ہم سمجھ بھی لیں کسی حد تک تو پھر ہم کو اس سے ہم کنار ہونے کے لئے خود اپنے کو تیاری کرنا ہے مولا اے کائنا کون صاحبِ ممبرِ سلونی کون جس کے لئے دشمن یہ کہہ رہا ہے امیرِ کائنات کا اتنا بڑا دشمن کہ جس نے ستر ہزار ممبروں سے علی کو گالیاں بلوائی تھے وہ حاکمِ شام یہ کہتا ہے کہ اگر علی کے خطبات نہ ہوتے تو عرب اپنی فساحت کو موت کی آغوش میں پاتی یعنی فساحتِ عرب دم توڑ دیتی اگر علی جیسا خطیب نہ ہوتا ہر موضوع کے اوپر گفتگو کرنے والا وہ امیرِ کائنات وہ فرماتے ہیں کہ اگر میں موت کی حقیقت کو بیان کرنا چاہوں اور میں بیان بھی کر دوں تو تمہاری عقلیں اس کی حقیقت کو درگ کرنے تم نہیں سمجھ سکتے ہو اگر میں بتا بھی دوں کہ موت کیا ہے تو تم درگ نہیں کر سکتے کسی حد تک روایتوں نے اس کی قیفیت کو لکھنا چاہا اور ہمیں سمجھانا چاہا میں ایک منزل تک آپ کو لے کے جانا چاہتا ہوں کسی کے حد تک لہٰذا بتایا گیا موت کی سکتی کیا ہے ایک ریشم کا لباس ایک ریشمی کپڑا کسی خاردار درخ پہ ڈال کے اسے کھینچ لیا جائے جس طریقے سے وہ تارتار ہو جاتا ہے جب انسان کے جسم سے روح نکلتی ہے تو اس کے جسم کا وہ حال ہوتا ہے دوسری قیفیت مومن کی موت کی قیفیت کو بیان کرتے ہوئے روایتوں نے بتایا کہ مومن کی روح ایسے نکلتی ہے جیسے پھول سے خوشبو نکل جائے تو پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم کتنے بڑے مومن ہیں اس کا ہمیں خوب اندازہ ہے تو یہ ذائقہ اور یہ قیفیت تو مومن کی موت کی ہے تو پہلے ہم مومن بن جائے تو ہماری موت ایسی ہوگی لیکن یہ بھی تو ممکن ہے کہ یہ دوسری موتوں کے مقابلے میں ایک مومن کی موت کی قیفیت ہے یعنی ذاتی سختی موت کی ختم نہیں ہوئی ہے میں مثال دے دوں بات واضح ہو شاید امام حسن علیہ السلام کون؟ شبیحِ رسول کون؟ خلقِ پیغمبر کے وعیس کون؟ امام رسول کے نواسے سردار جوانہ نجند وہ مرکب سے سواری پہ بیٹھے ہوئے جا رہا تھا ایک شخص تھا یہودی تھا جو روحبانیت پسند تھا یعنی ساری دنیا سے کچھ کے زندگی گزار رہا تھا اسلام نے قینات کو پسند کیا ہے اسلام نے روحبانیت کو پسند نہیں کیا ہم اپنے کو ایک مسجد میں لے جا کے حسیر کر لیں بیٹھ جائے سب سے رشتہ ناتا توڑ کے ہم صرف اللہ اکبر اللہ اکبر کریں تو یہ شریعت کو پسند نہیں یہاں تک کہ ایک شخص نے دیکھیں کیا اسلام رشتوں کا مذہب ہے اسلام روحبانیت کا مذہب نہیں ایک شخص تھا اس نے اپنے تمام اموال کے لیے وسیعت کر دی کہ اسے دین پر خرچ کر دیا جائے پیغمبر اسلام مدینے میں تینی اس کا انتقال ہوا اس کو دون کیا گیا جب نبی آئے مدینے میں تو نبی کو پتا چلا کہ وہ فالہ شخص کا انتقال ہوا اور اس نے اپنا سارا مال اسلام اور دین کے لیے وقت کر دیا ہے جبکہ اس کے بچے ضرورت مند تھے لیکن اس نے بچوں کو کچھ بھی نہیں بچوں کے لیے وسیعت کی پیغمبر اسلام نے کہا اسے کہاں دون کیا لوگوں نے بتایا مسلمانوں کے قبرستان میں نبی فرماتے ہیں اگر میں ہوتا تو اسے مسلمانوں کے قبرستان میں دفن بھی نہ ہونے دیتا پورا مال دین کے لیے دفن وقت کر رہا ہے اور نبی کہہ رہا ہے کیوں اس لیے کہ جو حق تھا لوگوں کا وہ نہیں آدھا جو رشتوں کی پازداری تھی وہ اس کے یہاں نہیں تھی حدیث کیا کہہ رہی ہے من لم یشکر المخلوق لم یشکر الخالد یہ یہی رشتہ بتا رہی ہے کہ اگر تم مخلوق کے شکر گزار نہیں ہو سکتے تو خالق کے کیا ہوگی تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایسا ہی نسان ہو کہ جو رشتوں کو جوڑتے ہوئے خداوند عالم سے جڑا رہے ہیں دین سے جڑا رہے ہیں مذہب سے جڑا رہے ہیں ایک بات امام حسن صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ یہودی جس نے روحبانیہ تختیار کر لی تھی امام کو دیکھا امام حسین جمیل تھی تھا انہیں نبی کے شبیع تھے اسی لئے میں نے وہ جملہ بھی آپ کے ذام نال سکیئے کہ شبیع ہے رسول امام سے کہتا ہے اے حسن یہی تمہارے نانا نے بتایا ہے کہ دنیا سجن للمومن کہ دنیا مومن کے لئے قید خانہ ہے یہ مرکب یہ تمہارا لباس اس طریقے سے تم زندگی جو گزار رہے ہو کس سے کہہ رہا ہے سردار جوانہ میں جنت سے وہ جس نے روحبانیہ تختیار کر لگی ہے پھٹا پرانا بوسیدہ لباس پہنے ہوئے ہیں اپنے کو ساری چیزوں سے دور کیے وہ کہہ رہا کہ یہی ہے قید خانہ جس کو تمہارے نبی نے بتایا امام حسن علیہ السلام کہتا ہے ہاں یہی ہے وہ قید خانہ کیوں اس لیے کہ وہاں اللہ نے ہمارے لئے جو کچھ رکھا ہے اس کے مقابلے میں یہ جو کچھ تو دیکھ رہا ہے یہ قید خانہ ہی کی طریقے سے یعنی جتنی چیزیں جو اختیارات جو آسائشیں وہاں جنت میں ہمارے لئے ہیں اس کے مقابلے میں یہ جو کچھ دیکھ رہا ہے تو یہ قید خانہ ہی کی طریقے سے مطلب کیا ہوا یہ بھی ممکن ہے کہ وہاں جو کہا جا رہا ہے کہ مومن کی موت اس طریقے سے ہے جیسے پھول سے خوشبو نکل جائے تو وہ اس کافر کی موت کے مقابلے میں ورنہ ایسا نہیں ہے کہ موت کی سختی ختم ہو رہی ہے اچھا کیا ہے موت کی سختی کیسے پتا چلے ایک دو واقعات میں آپ کے سامنے رکھنا ہوں تاکہ منزل سے قریب ہو سکو قلیم اللہ جناب موسیٰ جیسا نبی اللہ نے جناب اسرائیل کو حکم دیا کہ جناب موسیٰ کی موت کو آسان رکھنا اللہ نے حکم دیا ہے جناب اسرائیل ملک الموت کو کہ موسیٰ کی موت میں آسانی برکھنا اب تاریخ کہتی ہے کہ جناب اسرائیل جنت سے ایک سنترہ لے کے آئے جناب موسیٰ پاس اور لاکہ وہ سنترہ دیا کہ اس کو آپ خوشبو فرمائے یہ جنت کا درخت ہے استشمام کرے جناب موسیٰ نے اس سنترے کو لے کے سونگا جناب موسیٰ کی موت واقع ہو گئی اب فرشتے اپنے جرمت میں جناب موسیٰ کی روح کو لے کر کے عالم ملکود کی طرف چلے پہلا آسمان دوسرا آسمان تیسرا آسمان چوتھا آسمان اور جس آسمان سے بزر رہے ہیں جناب موسیٰ کو ملائے کا سلام کر رہے ہیں کیا کہہ کے السلام علیکہ یامن اہونا اے وہ کہ جس کی موت انبیاء میں اہونا الانبیاء موتن موت کے اعتبار سے انبیاء میں جس کی سب سے آسان موت ہوئی یہ کہہ کے ملائے کا جناب موسیٰ کو سلام کر رہے ہیں ایک فرشتے نے جناب موسیٰ سے سوال کیا اے موسیٰ آپ نے موت کو کیسا پایا خیال رہے خدا نے جناب ازرائیل سے کہا ہے آسان موت موسیٰ کو ملائے کا سلام کر رہے ہیں یہ کہہ کے کہ آپ پہ سلام ہو کہ جس کی موت آسان موت ہے انبیاء میں وہ موسیٰ جواب دے رہے ہیں کہ ہماری موت کتسل خششات وہیہ حیون موت ایسی تھی کہ جیسے کسی بکری کو زندہ رکھتے ہوئے اس کی کھال اتار لی جائے کیا ہوا آسان موت انسان اب ذرا سوچے جب آسان موت کا یہ ذائقہ اور یہ قیفیت ہے تو پھر تو خدا کی پناہ سخت موت کا کیا ہوا ایک اور واقع ہے یا صرف اس دو واقعے سے ایک نتیجے دھوچنا چاہتا ہے جناب ابراہیم کون جسے ایسی آگ میں ڈالا جا رہا ہے کہ جس کا جلانے والا بھی اس آگ کے قریب جاتے ہوئے گھبراہت محسوس کر رہا ہے اور نہیں جا سکتا وہ اس آگ میں جا رہے ہیں منجنیخ کے ذریعے سے آگ میں جناب ابراہیم کو ٹھیکا جا رہا ہے نہ جناب ابراہیم گھبرا رہے ہیں نہ جناب ابراہیم کو کوئی استراب ہے نہ جناب ابراہیم کو کوئی خوف لاکھ ہے جناب ابراہیم مطمئن ہیں فرشتہ حتہ کے سوال کر رہا ہے کہ آپ کو مدد کی ضرورت ہے تو اتنے مطمئن ہیں کہ اس سے کہہ رہے ہیں مدد چاہیے مدد اس سے نہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ کتنا اتنی نان پایا جا رہا ہے جناب ابراہیم کے اندر کہ ان کو بھیکا جا رہا ہے منجنیخ کے ذریعے اچھا منجنیخ اب ظاہر ہے ہم کہہ رہے ہیں اور آپ سن رہے ہیں ورنہ جو اس کی کیفیت بیان کی گئی ہے وہ ایک بڑا سا لوہے کا پنجلا جس کو گول گھما کر کے دوسرے پھیک لیا جائے تو اب سوچئے کہ انسان کتنا اس وقت مستریب ہوگا ایک تو ویسی آگ اس کے بعد منجنیخ سے پھیکا جا رہا ہے مدد جناب موسیٰ کو کوئی گھبرہات نہیں آگ نے گئے اتنی نام سے بیٹھ کے تسبیع پروردگار کر رہے ہیں یہی جناب ابراہیم پوچھتے ہیں پروردگار کہتے ہیں پروردگار میں ملک الموت سے ملاقات چاہتا ہوں اللہ نے ملک الموت کو ان کے پاس بھیج دی اسرائیل سے ملاقات یہ حضرت اسرائیل سے انہوں نے کہا کیا یہ ممکن ہے کہ تم مجھے اپنی وہ صورت دیکھاؤ کہ جب تم ایک گناہگار کی روح قبض کرنے کے لئے آتے ہو کافر نہیں ہے ایک گناہگار کی روح جب قبض کرنے کے لئے آتے ہو تو اس وقت جو تمہاری صورت ہوتی ہے کیا وہ دکھا سکتے ہو جنابِ اسرائیل جنابِ ابراہیم سے کہتے ہیں لا پتیق اے ابراہیم آپ اس صورت کو دیکھنے کی طاقت نہیں رکھتے برداشت نہیں کر پائیں گے کس سے جسے منجنیت میں پھیکا گیا ہے جو اس آگ سے نہیں گھبرایا اس سے جنابِ اسرائیل کہہ رہے ہیں کہ آپ اس چہرے کو دیکھ نہیں پائیں گے لیکن چونکہ آپ چاہتے ہیں لہٰذا میں آپ کے سامنے حاضر ہو رہا ہوں اور وہ تو اس کے بعد ان سے کہا فَعَرِزْ اَنِّ آپ ہم سے اپنا رخ مول دیجئے فَعَرِزْ اَنْ ہو جنابِ ابراہیم نے اپنا چہرہ مول لیا پھر کہا اِلْتَفِتْ جنابِ اسرائیل نے کہا اب آپ میری طرف متوجہ ہو جائیے اب جو متوجہ ہوئے جنابِ ابراہیم تو جنابِ ابراہیم نے کیا دیکھا کہ ایک سیاہ آدمی ہے جس کے مو اور جس کے ناک اور کان سے شولے نکل رہے ہیں اور اس کا جسم اتنا بُرا بدبو کر رہا ہے کہ قابلِ برداشت نہیں ہے اور اس کے اوپر وہ سیاہ لباس پہنے ہوئے ہیں آنکھیں سرخ ہیں ان تمام قیفیت کو دیکھ کے وہ شیعہ علیہ جنابِ ابراہیم کے اوپر غشی تاری ہو گئی اور وہ غشت آگیا ثم افاقہ پھر جب ان کو غشت سے افاقہ ہوا تو جنابِ ابراہیم نے جملہ جنابِ اسرائیل سے کہا وہ فرماتے ہیں کہ اگر ایک گناہگار کو اس کی گناہوں کا کوئی بھی عذاب نہ دیا جائے صرف اس صورت میں اگر تو اس سے ملاقات کر رہا ہے تو اس کے گناہ کے لئے کافی ہے کتنی سخت ہے موت گناہگار کی موت اور انسان آسان ترین موت یہ دو موتیں تاریخ میں ہم کو بتائیں اب ہم کو اپنی اس موت کے لئے تیار ہونا ہے ایک پروردگار ہم اس موت کو کس طریقے سے برداشت کریں گے کونسا وہ طریقہ ہے کہ اس سختی کو ہمارے لئے یعنی موت کی اپنی ذاتی سختی تو ختم ہونے والی نہیں ہے مگر کچھ ایسا تو ہو کہ موت آئے اور ہمیں اس کی سختی کا احساس نہ ہو عزیزان ایمان اب وہ واقعہ یاد کیجئے جناب یوسف اور جناب زلیخہ کہ جب جناب زلیخہ کی جو ساتھی عورتیں تھیں انہوں نے ان کا مذاق رانا شروع کیا تو انہوں نے سب کو بلایا بلا کے ایک چھوڑی ایک لیمو دے دیا ہوا کیا اس وقت جناب یوسف سے کہا گزرو ان سے کہا لیمو کٹو انہوں نے لیمو کٹا لیمو کے ساتھ اپنی اونیاں کٹی قرآن کہہ رہا ہے اور انہیں کوئی اپنے درد کا احساس نہیں ہوا کیوں اس لیے کہ وہ سب جناب یوسف کے دید میں مہت تو اب کوئی تو ہو کہ جو اس وقت موت کی سختی کو ہمارے لئے آسان کر سکے کوئی ایسا چہرہ ہو اب وہی وہ چہرہ ہے کہ جس کے لیے پیغمبر اسلام نے فرمایا من احب علیان حون اللہ لہو سکرات الموت یاد رکھو کہ جو علی سے محبت کرے گا اللہ اس کے لیے موت کی سختیوں کو آسان کر دے گا کیوں اس لیے کہ اس وقت ایک چاہنے والا اور علا و من احب علیان کا جملہ بتا رہا ہے کہ بات محب کی ہو رہی ہے شیعہ کی نہیں ہو رہی ہے اس لیے کہ وہ منزل بہت بلند ہے لہذا جو محبت کرنے والا ہودا علی سے اب امیر کائنات جو فرماتے ہیں کہ میری محبت کا جو اثر ہے اور جو میری محبت کے فائدے ہیں وہ ایک میرے چاہنے والے کو اس وقت سمجھ میں آئے گا کہ جب اس کی موت واقع ہوگی جو امیر کائنات کا یہ جملہ یوں ہی نہیں ہے یعنی علی بتانا چاہتے ہیں آج تمہیں ہماری محبتوں کا شاید فائدہ سمجھ میں نہ آئے لیکن علی کی محبت کیا ہے یہ مرنے کے بعد تمہیں سمجھ میں آئے گی اور وہ جو دوسری روایتوں میں ملتا ہے کہ ہماری محبت اور ہماری زیارت تمہارے لیے سو مقامات کے اوپر کام آنے والی ہے جس میں آسان تری یہ ہے کہ انسان موت کے وقت حشر کے وقت میزان کے وقت سرات کے وقت یہ سارے اوقات جو بیان کیے گئے ہیں ان کی منزل ہمارے لیے یہ موت آسان ہو جاتی ہے جب علی کی محبت پہ ہو علی کا عشق ہو تو یہ موت ہمارے لیے آسان بنتی ہے اب عزیزان ایمان مرنے کو انسان مر جائے گا دوسرا مرالہ کیا ہوگا فشار قبر یہ فشار قبر کیا ہے تاریخ روایتوں سے پوچھئے ہمارے اور آپ کے چھٹے امام حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں اللہم صلی اللہ علیہ محمد کہ انسان کو جب فشار قبر ہوگا تو اس وقت اس کا ایک پہلو دوسرے پہلو سے مل جائے گا اور اس کا دماغ کا مغز اس کی انگلیوں سے رسمن کے نکل رہا ہوگا اللہ اکبر ایسے سخت منظر اور یہ کب آسان ہوگی پھر روایت آواز دے رہی ہے کہ جب انسان علی سے محبت رکھتا ہوگا تو اس وقت وہ اس فشار قبر سے محبت ہوگا یہ ایک محبت ہے علی کتنے مقامات پر کامات ہیں آگے کی منزل انسان برزق کی منزلوں کو گزار کے قیامت کی منزل میں قدم رکھے گا اب یہ قیامت کی منزل کیا ہوگی قیامت کی منزلوں میں سے ایک منزل کے لیے جہاں روایت کہہ رہی ہے ارض القیامت اننا جو قیامت کی زمین ہوگی وہ آگ کی ہوگی اور وہاں ہم سے سوال جواب ہوگا ایک انسان آگے پہ کتنی دیر پھیر سکتا ہے اس کا اندازہ لگائے اور پھر روایت کو دیکھے کہ ہماری محبت میں قیامت کے وقت کام آئے گی اس کے آگے کی منزل میزان کی ہوگی کہ جب آمال ترازو پہ رکھے جا رہے ہوں گے جناب دعود صاحب زبود وہ کہتے ہیں پروردگار ہم میزان کو دیکھنا چاہتے ہیں اللہ نے پردوں کو ہٹایا میزان کو دیکھا تو کیا دیکھا ایک ترازو ہے جس کا صرف ایک پلہ مشرق سے لے کے مغرب تک آہا ہے غش کھا کے گر گئے کہ پروردگار آمال سے اس پلے کو بھرے گے کیسے نبی صاحب کتاب صاحب شریعت نجانے کتنوں کی ہدایت کرنے والا کتنوں کو شریعت سکھانے والا وہ غش کھا کے گر گیا کہ ہم اس پلے کو کیسے وزنی بنائیں گے کیسے بھریں گے اور آپ جانتے ہیں پلہ دو ہوگا ایک کے کوئی بٹھرا ہوگا کوئی طرح جس کے برابر میں میزان تولہ جائے گا وزن کیا جائے گا تو قرآن اسی لئے تو کہہ رہا ہے جن کا میزان بھاری ہوگا وہ اس وقت جنت میں ہوں گے اور جن کا میزان ہلکا ہوگا ان کے لئے مشکلات عزیزان ایمان تو اب اس میزان کو بھرنا ہے اس میزان کو وزنی بنانا ہے کیسے بنائیں گے پھر وہی محبتِ علی اس میزان پہ بھی کام آئے گی یہ سارے مراحل ایک محبتِ علی ہے کہ جو انسان کا ہر ایسے مشکل وقت کے اوپر ہاتھ تھام کے اسے انسان کو کامیابی کی منزل کی طرف لے کے جا رہی ہے انسان ذرا سوچے کہ علی کی محبت اہلِ بیت کا عشق اس کے کس درجہ کام آتا ہے میں ایک دو روایتیں اور عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہم محسوس کر سکیں کہ کیا ہے محبتِ علی سرات کی منزل کیا ہے سرات روایت کہہ رہی ہے پلے سرات کل لین المزلم ایک اندھیری رات کی طریقے اس کے راستہ دوسری جگہ اس کی صفت بیان کی گئی بال سے زیادہ باری تلوار سے زیادہ تیز فیسلنے والا کیا ہوگا اس پلے سرات کے اوپر کیسے گزرا جائے جو رات کی کاریکی سے زیادہ انہیرے والا ہے فسلنے والا ہے تلوار کی دھار سے زیادہ پیز بال کی سے زیادہ باریک پھر وہی پیغمبر اسلام کے حدیث مومن جسے علی کی محبت ہوگی وہ پلے سرات سے اس طریقے سے گزر جائے گا جیسے بجلی علی کی محبت ہے کہ جو ہر منزل کے اوپر ہمارے کام آ رہے ہیں لیکن وہی جہاں یہ ساری چیزیں ہیں انہی میں ایک مقام ہے جس کے لئے قرآن نے بھی کہا اِنَّا بے شک لَرَبِّكَ بِالْمِرْسَاد بے شک تمہارا پروردگار مرساد پہ ہوگا مرساد کیا ہے مرساد ایک قیامت کی وہ منزل ہے ایک جگہ ہے کہ جہاں خداوندِ عالم اگر کوئی انسان حقوقِ پروردگار کو بجا نہیں لیا تو اس کو تو بخش دے گا لیکن مرساد وہ جگہ ہے جو روایتوں نے لکھی ہے کہ جہاں پروردگار حقوقِ عباد کا سوال کرے گا بندوں کے حقوق کی ادائی کہ تم نے بندوں کے اپنے رشتدار اپنے پروسی جن کے حقوق تمہارے اوپر بن رہے تھے ان کو ادا کیا یا نہیں کیا پیغمبر اسلام مسجد میں بیٹھے ہیں اصحاب کے درمیان سوال کرتے ہیں جانتا ہوں مفلس کس کو کہتے ہیں یہ شخص نے کہاں یا رسول اللہ جس کے پاس کھانے پینے کو مال نہ ہو پیسے نہ ہو نبی نے کہا نہیں مفلس وہ نہیں میں بتاتا ہوں مفلس کسے کہا جب تم محشر کے ہنگام قیامت کی منزلوں سے گزر کر کے مرساد کی منزل پہ پہنچو گے تو وہاں خدا بندی علم جس کا تم نے حق ضائع کیا ہوگا اس بندے کو بلائے گا اور بلا کے کہے گا تم نے اس کا حق ضائع کیا ہے اس کو راضی کرو اچھا وہ منزل وہ ہوگی کہ جیسے یہاں ہم کہتے ہیں ہمیں ماف کر دو اور اس نے کہا کہ ہاں ہمیں ماف کر دیا کہ وہ والی منزل نہیں ہوگی اس لئے کہ وہاں اللہ تو ارحم الرحمین ہے مگر بندے تو پھسے ہوئے ہیں تو اب وہ کیا کرے گا کہا ایک انسان ہوگا کہ جو خیر و خیرات اور اپنے عامال کے نہ جانے کتنے وزنی تھیلوں کے ساتھ اب یہ میری تعبیر ہے وہاں پہنچے گا اتنے سب اس کے خیرات اتنے عامال اس کے سب اچھے نیک اس کے ساتھ ہوں گے لیکن جب وہاں بلایا جائے گا کہ تم نے مثال کے طور پر زید کا دل دکھایا اس سے رضائع طلب کرو اس کا حق تم نے ضائع کیا اب وہ آئے گا کیا ہوا ساتھ زید کہیں گے میں ایک شرط پر راضی ہو جاؤں گا وہ کیا کہ ایک سال کی میری نماز رہ گئی ہے وہ ایک سال کی نماز تم اپنی طرف سے ہمیں دے دو تو ہم جنت میں چلے جائے ہم کم سے راضی ہو جائیں گے اب وہ سوچے گا آپ کیا کریں تو وہ اس کا بھی فوراں اس کو ایک سال کی اپنی نماز اپنے عامال دے گا تاکہ یہ راضی ہو جائے اسی طریقے سے دوسرے افراد تو پیغمبر اسلام کی تعبیر یہ ہے کہ وہ اپنے تمام خیر کو اگر بندوں سے اس نے حدوغ ضائع کیے ہیں تو ان سے راضی ہونے میں وہ اپنا تمام خیر خرچ کر چکا ہوگا ابھی بھی یہ مفلس نہیں ہے مگر ابھی بھی بندے باقی ہیں کہ جن کے حقوق اس نے ضائع کیے ہیں لہذا اب وہ آئیں گے تو اب آپ کیسے راضی ہوں گے کہ ایک شرط پہ راضی ہوں گے کہ ہمارے جھوٹ کا گناہ تم اپنے سر لے لو تو ہم راضی ہو جائیں گے اب وہاں بغیر راضی کیے تو کوئی مسئلہ ہی نہیں تو اب وہ بیچارہ ان کا جھوٹ جو خود زندگی بر عامال سالحہ کرتا رہا وہ ان کی گناہوں کو اپنے سر لیتا جائے گا کہ یہ شخص ہوگا مفلس ہم اللہ کے حقوق کے ساتھ ساتھ بندوں کے حقوق کو نگاہ میں رکھیں اور اب جو جملہ کہنا چاہتا ہوں وہ اکمہ کی مجلس ہے تمام حقوق میں جتنا اہم حق ماں باپ کا ہے لا تقل لہما افن دیکھو خبردار ان سے اف بھی نہ کرنا نجانے زندگی میں کتنی مرتبہ ہم نے ان کی گفتگو کے اوپر اف کیا ہوگا یہ ہم نے ان کا حق ضائع کیا ہے لہذا جو اولادیں ابھی متوجہ ہو سکی ہیں اگر مائیں حیات سے ہیں باپ حیات میں ہے تو ابھی ماں باپ سے اپنے اس گناہوں کی توبہ کروالو ورنہ اگر نہیں ہیں تو ماں باپ کے لیے عیسال سواب کر کے انہیں راضی کر لو کہ دنیا میں ان تمام چیزوں کی حلالیت کو طلب کرنا آسان ہے محشر کے ہنگام میں جہاں نفسی کا عالم ہوگا جہاں باپ بیٹے کو نہیں پہچانتا ہوگا بیٹا باپ کو نہیں پہچانتا ہوگا اس عالم میں جب ایسے رشتے دوسرے کو نہ پہچان رہے ہو تو پڑوسی کی بات کیا کرے دوست کی بات کیا کرے رشتہ داروں کی بات کیا کرے یہی وہ چیز تھی کہ کربلا میں امام حسین علیہ صلی اللہ نے بھی اپنے اصحاب صرف جملہ کہا تھا کہ اگر کسی کے دردن پہ حقوق عباد ہے تو وہ واپس چلا جائے اس لیے کہ نسان شہادت کی منزلوں کو حاصل کرنے کے بعد حق عباد بندوں کے حقوق یہ موت جتنی ہم کسی نے مجھ سے سوال کیا تھا مولانا نین اس کے لیے روایہ تو نکاح نین چھوٹی موت ہے ہم چھوٹی موت سے تو نہیں ڈرتے تو بڑی والی موت سے کیوں ڈرتے بات صرف اتنی ہے کہ چھوٹی والی موت کے بعد ہمیں زندگی کا یقین ہے بڑی والی موت کے بعد زندگی کا یقین نہیں چھوٹی والی موت کے بعد اپنا جائزہ ہمیں خود لے نہ دائے اپنا حساب کتاب ہم خود کر دیں مگر پڑی والی موت کے بعد وہ حساب کرے گا جو اسر الحاصلین ہے وہ حساب کرے گا کہ جو احسن الحاصل ہے خود تو اس دن سمجھ میں آیا جب کائنات کی سب سے عظیم معنی اپنی آنکھیں بند کر لیں کائنات کی سب سے عظیم رفیق حیات نے اپنی آنکھیں بند کر لیں اس وقت امیر کائنات تھے جو آواز سے رہتے زہرا علی تنہا ہو گیا اس وقت حسنین تھے جو اپنی یتیمی کا ماتن کر لیں جزا حکم رب خیر خدا آپ کو کسی غم نہ ملائے سوائے ہمیں اہل بید کے ایک مرم جس کا نام بھی کنیز زینب جس نے اپنی زندگی کو بھی جناب زینب کی کنیزی میں بسر کیا رکھا اپنے شوہر کا بھی خیال رکھا اپنے رشتوں کو بھی نبھانے کے لیے بہترین زندگی اپنی گزاری لیکن ازادارو احساس کیجئے آج یہ بچے یہ گھر کے افراد اکٹھا ہو کے جس طریقے سے غم منایا جاتا ہے اس طریقے سے جب غم نہیں منا پاتے تو بڑی تکلیف ہوتی ہے جب کہ اس ترقی آفتہ دور کے اعتبار سے آپ نے اس میڈیا کو سہارا بنا کے مجلس غم برپا تو کر لی آنسو بہانے کا احتمام تو کر لیا مگر وہ زینب کیا کرے جس کی ماں دنیا سے اٹھی مگر زینب اس طریقے سے رو بھی ماں کے جنازے پہ رو یا جا جا ہے خدا آپ کو کسی غم نہ علائے ہاں آزاد آرو ایک ماں کے حسال سواب کی مجلس ہے لہذا اتنا ضرور کہوں گا کہ کائنات کی کوئی ماں ماں کے رشتوں کی قدر و قیمت کو نہیں بیان کر سکتی اس لیے کہ اگر بیان بھی کرے تو انسان ماں کی شفتوں کو وہی تک بیان کرے گا جب تک سانسوں کا تعلق باقی ہے لیکن کائنات میں حسین کی ماں وہ ماں ہے کہ جس نے مرنے کے بعد اپنے بچوں سے تعلقات کو اس طریقے سے بتایا کہ بندے کفن تو کے بتایا کہ یاد رکھنا ماں مرتی ہے مگر مامتہ نہیں مرتی اے ازادارو تاریخ اس منور کو فراموش نہیں کر سکتی کہ جب مقتل نے لکھا کہ علی نے آواز جی بچوں آؤ ماں کا آخری دیدار کر لو ازادارو میرا کہہ دینا آسان ہے آپ کا سن لینا آسان ہے ذرا احساس تو کیجئے کہ علی نے یہ جملہ زہرہ کے لیے کیسے کہا ہوگا کہ بچوں آؤ ماں کا آخری دیدار کر لو ازادارو روایتوں نے لکھا امام حسن آگے بڑھے ماں کے طلبوں سے اپنی پیشانی کو مل مل کے کہہ رہے تھے اممہ گھر سونا ہو گیا اممہ ہم یدیم ہو گئے روایت کے جملے السلام علی کا امام حسن علی السلام آئے اور آکے آگے السلام علی کی یا اممہ اے اممہ ہمارا آپ پہ سلام ہو قل لنی یا اممہ قبل انت فارق روح من جسم اے اممم مجھ سے کلام کرو قبل اس کے کہ میری روح جسم سے نکل جائے حسن فریاد کرتے رہے اے ازادارو اتنی دیر میں چھوٹا نمس آگے بہا اممہ ایسے نہیں آنگا جب بھی قریب آتا تھا اپنے ہاتھ پھیلا دیا کرتی تھی اے اممہ کیا مر جانے کے بعد محبت ختم ہو جاتی ہیں اے ازادارو اممہ میں حسین آئے مقتل مجھ سے کلام کرو اے اممہ مجھ سے گفتگو کرو اممہ حسین علیہ السلام آواز دیتے ہیں کہ اممہ حسین آواز دے رہا ہے روایت کہتی ہے تین جملے اممہ حسین علیہ السلام نے بیان کیے پہلا جملہ کا اممہ آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک حسین آیا زہرہ میں بندے کفن نہیں توڑے دوسرا جملہ کا اممہ آپ کے دل کا چین حسین آیا ہے بندے کفن نہیں ٹوٹے حسین نے نہ جانے کس غرب بھری آواز میں جملہ کہا اممہ تیرا غریب حسین آیا ہے اتنا سننا کہ زہرہ نے بندے کفن تو دیئے آہ میرے لائے میری چھاکی سے لگ جا زہرہ تو گوارہ نہیں ہے تو اپنے کو غریب کہے میں کہوں گا اے بی بی ارے ابھی تم مدینہ ہے آپ کو صرف حسین نے اپنے کو غریب کہہ کہ آپ کو آواز دی ہے ابھی حسین واقعا غریب تو نہیں لیکن جد کربلا آشور کا دن ہوگا حسین واقعا نظریب ہوگا ارے جس وقت پشت پر اس پر دگ مجھا رہا ہوگا حسین اس وقت کیا ہوگا جب نہیں روح زہر آواز دے میں اس وقت بھی مقتل میں آؤں گی آواز دنیا میرے گار میری آواز میں آجا اور پھر غربت حسین کا نوہ پر ہوں گی حسین کو اپنی آغوش میں لوں گی اور جب شبر کا خنجر ہوگا حسین کا گلا ہوگا اس وقت بھی یہ دکھیاری ماں کی آغوش ہوگی اور میں بین کر رہی ہوں گی اے ظالموں میرے پچھوں نے تمہارا کیا بگاڑا ارے میرا لائی تین دن کا بھوکا پیاسا ہے اسے اس طریقے سے قتل نہ کرو اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجَ رَدًا رَدًا رَقَضَائِهِ وَتَسْلِيمًا لِهِ بارِ الٰہ تجھے واسطہ محمد وعالم محمد کا جملہ عموات مومنین و مومنات کی مغفرت فرماؤ پروردگار تجھے واسطہ محمد وعالم محمد کا خصوصا جس مرغمہ کے حصال سواب کی مجلی سے بارِ الٰہ کنیز زینب بنت محمد عباس صاحب پروردگار ان کو جوار سیدہ زینب نے جگہ امیت فرماؤ میرے پروردگار بچوں کو صبر جمیل اتا فرماؤ میرے اللہ تجھے واسطہ ہے محمد وعالم محمد کا میرے اللہ ان کے وارث جناب آسم صاحب پروردگار ان کو صبر جمیل اتا فرماؤ ان کے دلکھے ہوئے دل کو پروردگار سکون اتا فرماؤ اے میرے اللہ جہاں جہاں بھی شیعان حیدر کردار ان کی جان مان عزت عابروں کی حفاظت فرماؤ میرے اللہ ہمیں اتنی توفیق اتا فرماؤ کہ ہم اپنی موت کے ذائقے کو اچھا اور آسان بنا سکیں میرے پروردگار ہماری موت ہو تو محبت اہل بیت میرے اللہ ایک لمحے کے لیے بھی ہمیں اہل بیت سجدہ نہ کرنا میرے پروردگار وارث اہل بیت امام زمان زہور میں تعجیل فرماؤ اندہ ظہور اتنی توفیق دے کہ ہم اپنے امام کو پہچان سکیں اسی امام کا واسطہ ہم کو ان کے آوان وانسار میں شمار فرماؤ ربنا تقبل من اِن نکان تصمی دعا آپ حضرات سے پھر گزارش ایک بار اور سورہ خمد تین مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحوم کنیز زینب بنت محمد ابباد صاحب کی روح کو عصال فرمو نمو صلی اللہ مرحوم